پنجاب اسمبلی نے مساویدہ قانون مقامی حکومت پنجاب 2019 اور ویلیس پنچائیتیں اور نیبر ہوت کونسلس پنجاب 2019 کی منظوری تھی نیا بلدیاتی نظام ہے کیا اور نمائندے کس طرح سے کام کریں گے دیکھئے اس خصوصی دی پوچ میں نیا بلدیاتی ایکٹ 2019 منظور نیا بلدیاتی ایکٹ کے مطابق ملتان بہاورپل دیرہ غازی خان کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ مل گیا شہر کا میئر فادر آف سٹی یعنی لارڈ میئر کہلائے گا نئے نظام میں لارڈ میئر کا انتخاب براہ راست عوام کریں گے لارڈ میئر اور کنوینئر مشترکہ طور پر جماعتی بنیادوں پر الیکشن لڑیں گے لارڈ میئر کو اپنی کابینہ بنانے کا اختیار ہوگا جو چھے عراقین پر مشتمل ہوگی چھوٹے ازلامی میوسپل کوپریشنز اور تحصیل کانسلز وجود میں آئیں گی جس کا سربراہ منتخب چیرمین ہوگا جو پارٹی بنیادوں پر منتخب کیا جائے گا دہاتی علاقوں میں پنچائت یا ویلیج کانسل ہوگی پنچائت کا سربراہ سرپنچ کہلائے گا جو غیر سیاسی بنیادوں پر منتخب ہوگا پنچائت ویلیج کانسل آٹھ منتخب میمبرانز پر مشتمل ہوگی جبکہ شہری علاقوں میں نیبر ہوت کانسلز ہوں گی جو آٹھ میمبرز پر مشتمل ہوگی نیا بلدیاتی نظام دو درجات یعنی اربن اور رورل آبادی پر مشتمل ہوگا میٹوپولٹن کارپوریشن یا میوسپل کوپریشن میں نیبر ہوت کانسلز جبکہ تحصیل کانسلز میں ویلیج کانسلز بنیں گی پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ پنچائتوں اور نیبر ہوت کانسلز کو چالیس ارب روپے کے فنڈز براہ راست منتقل کیا جائیں گے انفرسٹرکچر، صحت، تعلیم، ٹرافیک منیجمنٹ، پبلک ٹرانسپورٹ، محولیات، سپورٹس، پرائمری، تعلیم اور صحت اور سائن بورڈ سب نمائندوں کے اختیارات میں آ جائیں گے زلے کی سطح والے امور تحصیل کی سطح پر سرانجام دیے جائیں گے